ایک مسلمان حکمران گزرے ہیں ان کا نام تھا عبد الرحمن الداخل سن 138 ہجری سے سن 171 ہجری تک انہوں نے حکومت کی 31 سال اور انگریزی سال تھا سن 756 عیسوی سے سن 787 عیسوی تک آج کل چل رہا ہے 2022 اس کو پیچھے لے جائیں 2022 پھر 1900 پھر 1800 پھر 1700 تو ایسے 756 756 عیسوی سے 787 عیسوی تک انہوں نے حکومت کی حکمرانی کی عبد الرحمن الداخل اور ان کے بعد آئے تھے عبد الرحمن الناصر یہ دو علید علید حکمران ہیں نام ایک ہونے کی وجہ سے بعض اوقات تاریخ والوں کو غلط فہمی پڑ جاتی ہے تو عبد الرحمن الداخل نے 31 سال حکومت کی اور یہ تھا کون عبد الرحمن الداخل یہ حشام بن عبد الملک کا پوتا تھا اور حشام بن عبد الملک کون ہے حشام بن عبد الملک عبد الملک میں بن مروان کا بیٹا ہے اور عبد الملک بن مروان مروان بن حکم کا بیٹا ہے اور مروان بن حکم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جننل سیکری تھا جس کی وجہ سے حضرت عثمان کی شہادت ہوئے وہی ملوث تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئے اور یہ جو ہے مروان بن حکم یہ صحابی رسول حضرت حکم بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے تو حکم بن عاص کا بیٹا ہے مروان بن حکم مروان بن حکم کا بیٹا ہے عبد الملک بن مروان عبد الملک بن مروان کا بیٹا ہے حشام بن عبد الملک حشام بن عبد الملک کا پوتہ ہے عبد الرحمن الداخل تو اس نے حکومت کی اندلوس پر جس کو آج کل سپین کہتے ہیں پہلے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں اندلوس کہتے تھے بعد میں اس کا نام ہسپانیہ پڑا اور اس کے بعد اسپین پڑ گئے آج کل اسپین ہے تو ویسے تو اس کے بہت زیادہ کارنامے ہیں لیکن آج کے عنوان سے متعلق جو بات ہے میں صرف وہی عرض کرتا ہوں کہ عبد الرحمن الداخل نے فرانس کے اسپین کے اندر یعنی ہسپانیا یا اندلس کا شہر ہے اور اس کا نام ہے قرتبہ مشہور شہر ہے آج بھی موجود ہے تو اس کے اندر اس نے مسجد بنوائی تھی اس دور میں آج سے کوئی بارہ سو سال پہلے کی بات ہے ایسی عمارت آج کے انجینئر نہیں بنا سکتے اتنے سائنسی ایجادات اتنے سائنسی آلات کہ چاند پر پہنچ گئے مریخ پر پہنچنے والے ہیں اس کے باوجود اس دور کا جو طرز تعمیر ہے اور جیسی وہ قرتبہ کی مسجد ہے آج بھی موجود ہے لوگ جاتے ہیں اب تو انہوں نے چرچ بنا دیا گر جائے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے وہاں بلکہ انٹر ہوں میں نے تو سارے کلپ دیکھے ہیں تو اس کے اندر انٹر ہوں تو دروازے کے اوپر پہلے دروازے کے اوپر لکھا ہے یہاں اسلامی طرز کی کسی بھی عبادت کا کرنا منع ہے یعنی آپ وہاں جا کر نہ سجدہ کر سکتے ہیں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں علامہ اقبال نے دو رکعت پڑی تھی نفل اجازت لے کر اس کے بعد کسی کو اجازت نہیں ملی کیس چل رہا ہے آج کل سن دوہزار چھے میں کیس دائر کیا تھا وہاں کے مسلم کمیونٹی نے عدالت کے اندر کہ یہ مسجد ہے اور یہ ہمارے اصلاف نے بنائی تھی لہٰذا ہمیں اس کے اندر کہیں ایک سائٹ پہ ہی نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے لیکن وہ کیس لٹکا ہوا ہے ابھی تک چل رہا تو اس نے جو مسجد بنوائی تھی عبد الرامانت داخل نے وہ مسجد ایسی تھی کہ اس کے اندر تین سو ساٹھ روشن دان تھے کھڑکیاں اوپر اور سورج جو روزانہ نکلتا تھا روزانہ اس کی روشنی اگلے روشن دان سے اندر آتی تھی یعنی پہلے دن اس روشن دان سے پہلی کرن آئی اگلے دن دوسرے روشن دان سے سورج کی کرن آتی اس سے اگلے دن تیسری کھڑکی سے آتی تو اس طرح سال کے تین سو ساٹھ سے پینسٹھ کے درمیان دن ہے تو اس نے مسجد میں اتنے روشن دان رکھوا ہے اور ایسے انجینئر تھے کہ روزانہ نئے روشن دان سے سورج کی روشنی اندر داخل ہوگی تو ایسی مسجد وہ اب بھی موجود ہے اور سیاہ وہاں دیکھنے کے لئے جاتے ہیں اور اس مسجد کے اندر روشنی کے لئے جو اس نے انتظام کیا تھا کوئی ڈھائی من موم اسپیشل اور پتہ نہیں کتنے من تیل اور تیل کا بھی نام لکھا ہے کس چیز کا تیل تھا کہ اس موم اور تیل سے جو روشنی ہوتی تھی دیوں کے اندر جلائی جاتی تھی اس سے دھوان نہیں بنتا تھا یعنی روشنی بھی ہو دھوان بھی پیدا نہ ہو اور بھی بہت سارے اس کے کارنام ہیں آج کا موضوع اس سے متعلق نہیں موسیقا موسیقا دیوان موسیقا موسیقا موسیقا